تو آپ سب جانتے ہیں کہ دو جون کو سینما گروہ میں ویکی کوشل اور سارا علی خان کی جوڑی میں بنی مووی ذرا ہٹکے ذرا بچکے مووی سینما گروہ میں ریلیز ہوئے 35 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے 36 دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی سٹیل ابھی تک بھی باکس اسکلیکشن کر رہی ہے 2030 میں بہت تک مووی ریلیزیں کچھ موویز تو باکس اسکلیکشن پر فلاپ ہوئی ہیں اور کچھ مووی باکس اسکلیکشن پر ہٹ ہوئی ہیں آپ ریسٹنٹلی دیکھ سیں 500 کروڑ کے بجن میں بننے والی آدھ پرش مووی باکس اسکلیکشن پر فلاپ ثابت ہو چکی ہے اور 40 کروڑ کے بجن میں بننے والی مووی ذرا ہٹکے ذرا بچ کے مووی باکس اسکلیکشن پر بلوک پسٹر ثابت ہو چکی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذرا ہٹکے ذرا بچ کے موی نے پہلے 35 دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائر میں کتنی باکسز کلیکشن کر لی ہے اور یہ موی آج اپنے 36 دن کتنی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے تو ویڈیو آکھے تا ضرور دیکھنا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا تو بینہ ٹیم ویس کی یہ چلو ویڈیو یہ شروع کرتے ہیں ذرا ہٹکے ذرا بچ کے موی میں میں ویکی کوشل اور سارا علی خان لیٹ رول میں دیکھنے کو ملے تھے اگر بات کرے اس موی کی باکسز کلیکشن کی تو اس موی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے پانچ کروڑ پچاس لاغ کی نیٹ کلیکشن کی تھی اگر بات کرے اس موی کے پہلے 28 دنوں کی انڈیا وارڈ وائر باکسز کلیکشن کی تو ذرا ہٹکے ذرا بچ کے موی نے پہلے 28 دنوں میں انڈیا سے 82 کروڑ 31 لاغ کی نیٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس موی نے پہلے اٹھائی دن میں ورڈ وائٹ 108 کروڑ کی باکس آرز کلیکشن کر لی تھی یہ ایک کپل کی موی تھی جس میں دکھایا جاتا ہے ایک کپل جو اپنے لیلے دا گھر خریدنا چاہتا ہے پہلے وہ جوانٹ فیملی میں رہتا ہے اب وہ اپنے لیلے دا گھر خریدنا چاہتا ہے اسے لیلے دا گھر خریدنے کے لیے کیا پروپلم فیس کرنے کو ملتی ہیں یہ سب اس موی میں دکھایا جاتا ہے اگر بات کر اس موی کے پہلے تیتیست دنوں کی انڈیا آرارڈی باکس آرز کلیکشن کی تو ذرا حٹ کے ذہر بچ کے موی نے پہلے تیتیز دنوں میں انڈیا سے پچاسی کروڑ بونجہ لاکھ کی نیٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس موی نے پہلے تیتیز دنوں میں آرارڈ وائٹ 112 کروڑ کی باکس آرز کلیکشن کر لی تھی اگر آورال بات کر اس موی کے بار میں تو یہ موی ایک فیملی انٹرٹین این لیو سٹوری موی ہے اگر بات کر اس مووی کی ڈے چونتیس کی باکس اسکلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے موی نے پھر ڈے چونتیس کے دن چالیس لاکھ اور ڈے پینتیس کے دن چھتیس لاکھ کی باکس اسکلیکشن کی تھی اس طرح اس موی نے پہلے پینتیس دنوں میں انڈیا سے چھاسی کروڑ دو لاکھ کی باکس اسکلیکشن کر لی تھی اس طرح اس موی نے پہلے 35 دنوں میں وارڈ وائٹ 113 کروڑ کی باکس اسکلیکشن کر لی تھی اگر بات کر اس کی دیت 36 کے باکس اسکلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے موی آج اپنے دیت 36 کے دن 50 لاکھ کی باکس اسکلیکشن کرنے والی ہے اس طرح ذراہت کے ذرا بچ کے منہ پہلے 36 دنوں میں انڈیا سے 86 کروڑ 46 لاکھ کی نٹ کلیکشن کر لی ہے اور یہ موی باکس اسکلیکشن پر باکبسٹر ثابت ہو چکی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کم بجٹ میں بننے والی موی بھی اتنی زیادہ باکس اسکلیکشن کر سکتی ہے باقی آپ لوگ کی کیا آرہا ہے اس موی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں